اعوذ باللہ من الشیطان الراجلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعالی علیکہ وصحابی کا یا سیدی خبیب اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امیدہ سب حیریت سے ہوں گے آج انشاءاللہ عز و جل ہم بات کریں گے تری پیس لیلنگ کی اس سیزن میں یہ فرسٹ والیم ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کے رزق میں ہمارے رزق میں کاروبار میں علم میں اضافہ فرمائے دوسری عرض یہ ہے کہ حالات تو اوورال ہی سب کے ہی ڈونڈ لا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمت فرمائے یہ بھی آسانیاں ہوں دیکھیں نیا سیزن سٹارٹ ہو رہا ہے التلاع یہی ہے آپ لوگوں سے بھی انشاءاللہ ہم بھی ایسے ہی کریں گے ہمارے لیے بھی یہ دعا کیلئے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ سچ بولنے کی تفیق عطا فرمائے دیکھیں فرمایا تو یہی کہا کہ کپرے کے کام میں برکت ہے ہم اچھر دیکھتے ہیں مال بھی اتنا سیل کرتے ہیں برکت نہیں ہے اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ ریزن ضرور ہیں اس میں غلطی ہماری ہی ہے کسی اور کی نہیں کیا کرتے ہیں گلوٹ بول کے سیل کرنا گلوٹ کوالٹی وہ نہیں بتانی مطلب بہت ایشیوز آتے ہیں اس لیے کوشش کیا کریں آپ بھی ہم بھی انشاءاللہ انشاءاللہ جو اسلام نے ہمیں اصول دیئے ہیں اسی پر ہی چلیں دعا بھی کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم سب اسلام کے اصولوں پر چلیں اب بات کریں گے لیلنگ کی پچھلے سال کا یہ سٹاک ہے لیکن جہاں تک مجھے یاد ہے یہ لانٹن نہیں کیا تھا تیاری لیڑ تھی اس ٹائم میں بھی نہ کر سکے ہوں اور ایک ارز یہ کرتا ہے صرف پانٹ سوٹ پانٹ سوٹ کا والیم ہو جا دیکھیں یہ پہلا والیم ہے کوالٹی کوشش ہو گیا آپ لوڈ ان کے باس پونٹ لے آپ لوڈ اس کو دیکھیں اس کے بعد انشاءاللہ اور پائے کی جئے گا لاسٹ ایئر لوڈ اس کی پرائز تھی بارہ سو پٹلتر ہم نے دی تھی ہال سیل میں آپ کو یاد ہو جا ربیال نوش شریف میں غالباً بارہ سو پٹلتر کی تھی اس دفعہ ابھی جو یہ کریں گے کیونکہ بات ہوئی اگر میں نہ بتاتا آپ کو نہیں پتا ہونا تھا کیونکہ آپ کو بتا دیا گیا کہ یہ لاسٹ ایئر کا ہے ڈیزائن تو آپ میں سے زیادہ تر بلکہ میں بھی نائنٹی پرسنٹ لوگوں نے دیکھیں نہ ہو تو اس لیے اس کو لاسٹ ایئر کا آپ کہہ کہ نہ بھی سیل کریں گے تو انشاءاللہ یہ سیل ہو جا ہم کیوں بتا دیتے ہیں صرف آپ لوگوں کے علم میں اضافہ ہو جائے کہ یہ لاسٹ ایئر کا تھا نہ بھی بتاتے تو پتا تو نہیں چلنا تھا اھی وی��ی جو لیلزان بھی دبیتہ بھی بھی لیلن کا ہی ہو جا قوالٹی اس کی اٹھسٹ ٹ۸ ہوگی Lar most تھی ویسے اٹھسٹ اٹھسٹ لیلن ہی لیلن میں یہ بہترین قوالٹی کنسیڈر ہوتی ہے لیکن ہو اٹھسٹ اٹھسٹ یہ نہ ہو کہ acquiring ہو کوئی اور بولیں اٹھاسٹ اٹھاسٹ ایسا نہیں یہ آل پسٹ اٹھاسٹ ہی تھی ٹروزر بھی اس کا وہی ہے آل پسٹ اٹھاسٹ اٹھاسٹ لیا ہم نے اٹھاست اٹھاست ہی تھا اس کی میئرمنٹ اڈائی میٹر ہوگی ٹروزر کی ایک سوٹ کی میئرمنٹ آلموسٹ آلموسٹ سیون پوائنٹ سیٹس یا سیون پوائنٹ سیون میٹر ہوگی میٹروں کے حساب سے نہیں دیں گے سوٹ کے لحاظ سے ہی دیں گے کیونکہ یہ ساری سوٹنگ کٹنگ ہے لیسا کہ یہ جو سوٹ دکھانے لگے ہیں اگر حمزہ بھائی ادھر دکھائے یا الحمدللہ سارا دو ریک میں لگا ہوئے ہیں یہ سارا یہی ڈیزائن ہے تو اسی طرح جو دوسرا وہ پہلے دکھایا وہ یہ لگا ہوئے ہیں اس کے علاوہ بھی انشاءاللہ مل جائے گا ابھی کچھ پیکنگ میں ہے تو آپ کو مل جائیں گے تو بتانے کا جس مجزد یہی ہے پرائیس اس طفح اس کی کچھ کم ہوگی ڈیڈیٹال پرنٹڈ ہے کوالٹی فیبرٹری آلموسٹ اٹھ سٹھ اٹھ سٹھ ہے صرف صرف پانچ سوٹ کا والیم ہو جا ایک عرض یہ کرتا چلوں ویڈیو میں میں بھی آپ کو یہ سلوٹیں زیادہ فیل ہو رہی ہوں اس کی ریزن کیا ہے یہ ہے کہ جس طرح یہ مال ہے یہ تو ابھی ہم نے جو سٹور میں رکھا ہوا تھا اس میں سے نکال کے در لگایا ہے اب یہ پتھلے سال کی پیکن تھی لانٹ نہیں کیا تھا تو ایک سال جب اوپر آ رہتا تو سلوٹیں تو ظاہری بات ہیں ان پر آنی ہے لیکن پریشان نہ ہوئی کہ سارا فریش مال ہے ویڈیو میں میں بھی زیادہ سلوٹیں شو ہو رہی ہوں 3 پیس لیلن ہوگی ڈیجیٹال پرنٹڈ ہوگا آلموسٹ 68 68 کوالٹی ہوگی پرائیس صرف وصرف بارہ سو ہوگی اگین ارز کرتا چلوں 3 پیس سوٹ ڈیجیٹال لیلن پرائیس اس کی صرف وصرف بارہ سو ہوگی پانچ سوٹ کا والیم ہوگا اس کی پرائیس بن لائے گی چھے ہزار تین سو ان کا ویڈ زرہ کچھ زیادہ ہوتا ہے پانچ سوٹ کے اوپر تین سو کوریر کلارجز آئیں گے ٹروزر پہلا بھی دیکھا ابھی بھی دیکھا اوپن کناری ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ ائر جیک کا مال ہے نہیں ہے ویسے اوپن کناری اچھی کوالٹی تھی یہ والا فیبرٹ مجھے یادہ خود ہی بنوایا تھا لاسٹ یئر کافی بہتر آتا اس پارٹی کا مال اچھا تھا لیلن میں ٹروزر حاصل طور پہ ایک ڈیزائن کی یہ والا آگاے گا ریٹیل پرائیس تو اس کے اوپر مینشن ہے دو ہزار چھے سو ہے ہول سیل پرائیس پانچ سوٹ لے لیں دس لے لیں بیس لے لیں پچاس لے لیں سو لے لیں پرائیس یہی رہے گی اس سے کم نہیں ہوگی کسی کو اور ڈیزائن چاہیے ابھی تصویریں تو نہیں ہیں دکھائیں گے نہیں لیکن اگر ٹرسٹ بیس پر منگوائیں گے بھی لوا دیں گے مطلب بنا دیکھے اپنے گر منگوانے ہو مشورہ ہے کچھ ویٹ کر لیں نہ منگوائیں یا منگوانے ہیں جن کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہیں جو دکاندار جن کو آئیڈیا ہوتا ہے قوالی الحمدللہ بہترین ہے ڈیزائن کوئی بھی آجائیں نو ایشو تو وہ زیادہ ڈیزائن بھی منگوائے سکتے ہیں اس ٹائم تقریباً تقریباً بیس ڈیزائن تو مست آویلیبل ہوں گے میرے خیال سے اس سے زیادہ ہی ہے لیکن ایک احتیاطاً بتا رہے ہیں پانچ سوٹ کا یا والیم لانچ کریں گے یہی پانچ بھی لوائیں گے می بھی می بھی لاسٹ پہ کسی کو ایک یا دو ٹرینج لائیں لیکن ہم کوشش کریں گے جب کوئی بھی ڈیزائن اس کا ختم ہو جائے تو اس کو سٹاپ کر دیں گے الحمدللہ فی الحال تو قوانٹیٹی ہے ان کے اگین ارز کرتا جلوں ایک سوٹ کی پرائس صرف و صرف بارہ سو ہو گی تری پیس ڈیجیٹال پرنٹڈ لیلن ہو گی لیلن کی کوالٹی اٹسٹ اٹسٹ ہو گی کوالٹی الحمدللہ بہترین ہے ایک ارز یہ بھی کرتا جلوں کچھ جو دوست احباب فرس ٹائم منگوائیں گے وہ یہ بھی سمجھیں گے میں بھی یہ کیمرک ہے کیونکہ آج کا جو کنسپٹ چلا ہوا ہے یا جو ٹرینڈ ہے وہ یہی ہے کہ لیلن ہلکی لگا لیں لیکن اس کی فنش موٹی لگا دیتے ہیں تاکہ فیل ہو واقعی کافی گف مال ہے ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا یہ انتہائی سوفٹ ہے وجہ کیا یہ ریڈ اور پک مطلب جو اس کے کیونٹ وجہ کیا ہے اس کے ریڈ اور پک مطلب تانہ اور بانہ اٹسٹ اٹسٹ ہیں آلموسٹ تو اس لئے ہمیں ضرورت نہیں اس کو گف فنش لگوائیں فنش بہت اچھی ہو مطلب اچھی سمرات موٹی گف جس کو بولتے ہیں لیکن واش کرنے کے بعد وہ بلکل حالی ہو جائے ایسا نہیں ہے الحمدللہ بہترین قوالٹی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی قوالٹی نو ڈوڈ فیبریک میں اگین اس لحاظ سے دیکھیں پچھلے سال تو لیلن سستی تھی ہم نے دی اس طفح تو بہت ہی مناسب ترین کیا ہے لیلن کے ریڈوے سے اپ ہیں یہ جلس یہی تھا کہ فرسٹ ویڈیو ہے اللہ تو سب کے کام میں برکت اتا فرمائے ایک دو والیم میں نہ بھی اتنے بچیں گے تو مسئلہ نہیں ہے احتیاطم بتاتا چلوں تقریبا تقریبا اس ٹی لو اس ٹائم کی کافت بھی نکال لیں گے تو وہ اس سے زیادہ آ جائے گی کیونکہ اس ٹائم تقریبا اسی روپے ریڈ ہے لیلن کے راہ فیبرک کا دیجیٹل پرنٹنگ اس پہ انشاءاللہ پوری ایک ویڈیو بنائیں گے اس ٹائم ستر روپے سے ایون کے 65 روپے بھی آواز آ چکی ہوئی ہے 65 روپے سے لے 95 روپے تک ابھی بھی ہو رہی ہے پر میٹر ہوتا ہے تو ہر بندے کا علیدہ سے ایک سٹینڈر ہے قوالٹی آپ دیکھیں 75 روپے میٹر بھی کوئی کہا رہا ہے سوری 65 روپے میٹر بھی تو 95 روپے میٹر والے بھی ہیں ڈیپینڈ ہوتا قوالٹی بیل فرز سٹینڈر سٹینڈر ہوتا مطلب اچھی قوالٹی میں کنسیڈر ہوتا پچھلا سی روپے سے پچھلا نوی روپے تک اس ٹائم بھی ہے اگر بیل فرز اس کو نوی روپے بھی لگا لیں روپے دیکھیں گے مطلب پانچ میٹر ہو گیا ایک سو ستر کے حساب سے آٹھ سو پچھلا سو پچھلا سر پہ بھی اوپر لگا لیں نو سو روپے کا لی اس ٹائم اگر ٹروزر بنائیں گے دو سو پچھلا تر بنائیں گا اچھی قوالٹی میں اچھی ڈائنگ سے تو نو ہنڈر سیونٹی فائک روپیز فیفٹی روپیز اس کے اوپر آج لاتے ہیں پیکنگ کے اس حساب سے بھی دیکھیں بارہ سو پچھس اس ٹائم کاسٹ ہے ایک چیز اس میں ایڈ نہیں ابھی کی کیونکہ لو پروسیسنگ کرواتے ہیں وہ ضرور یہ کہیں کہ مولوی صاحب نے یہ تو بتایا نہیں ہے لیلن میں ہمیشہ شاٹی جاتی ہے مال میں شاٹی جاتی مطلب اگر آپ نے دس ہزار میٹر فیکٹری میں بھی لوایا نا تو چھے سو میٹر کم ہو جائے گا یہ لیلن میں ایشو آتا ہے اس کی کاسٹ کریں کہ وہ اس سے اوپر آ جائے گی ہم کیوں بارہ سو پہ میں دے رہے ہیں دو باتیں تھی ایک تو یہ پہلے سال کا مال تھا خریدداری پہلے سال والی تھی دوسرا یہ ہی تھا پہلا والی ہم ہے اللہ دل اپنی رحمت فرمائے سب کے پاس پہنچ سوٹ ہیں میرے خیال سے پرسنل یوز ہو جائیں گے امید ہے ویڈیو